اب سوشل میڈیا میں بات کرتے کرتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ کون کیا اور کتنی بات سننا چاہتا ہے تو جو پانت لاکھ لوگ یہ ویڈیو دیکھنا شروع کریں گے ان کی اس وشے میں تھوڑی بہت دلچسپی ہے پر جو انت تک لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگ جڑے رہیں گے یہ وہ ہیں جو دل سے ہمارے کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ تو میں شروع میں بتا دوں گا پر جو گھر کی بات ہے وہ میں انت ہوتے ہوتے بتاؤں گا پچھلی بار جوالی سے جس پپی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جس کو چلنے میں دکت ہو رہی تھی اس کا نام ہمانشو جی کے کہنے پر ہم نے کھجور رکھا ہے جس بیل کو ہم نے پالمپور سے ریسکیو کیا تھا اس کا نام ہم نے تنیشا جی کے سجھاو پر آزاد رکھا ہے اب اس کو تھوڑی کونسٹیپیشن ہو گئی تھی پر ایمپیکڈ آن پاوڈر دینے کے بعد اب وہ بہتر ہے لیلی پوٹ کا دی تھری کے انجیکشن کا کورس پورا ہونے کے باوجود اس کا رکٹس جیوں کا تیوں تھا تو اب ہم نے اس کی ہر دوسرے دن سپلنٹنگ کرنی شروع کری ہے تاکہ تھوڑے تھوڑے پریشر کے ساتھ شاید اس کی ٹانگیں سیدھی ہو جائیں اوڈر سے جو بلی آئی تھی جو بہت زیادہ کمزور تھی اور ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ اس کے بچنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں ہم نے اس کا نام مونا رکھا ہے وہ پہلے سے اب بہتر ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو پیپل فارم نے مجھے سب سے بڑی بات سکھائی وہ یہ کہ پرستیتیاں چاہے بوری ہوں یا اچھی وہ بدل ہی جاتی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ مجھے پہلے پتا نہیں تھا پر پتا ہونے کے باوجود میں زندگی جی ایسے رہا تھا کہ میری پرستیتیاں کبھی بدلیں گی نہیں یہ بات میرے ذہن میں اچھے سے بیٹھ گئی ہے کہ پرستیتیاں بدلیں گی اور اس بدلاب کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کیونکہ دیکھئے ایک انسان ہی ہے جو اس بات کو سمجھ کے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے جانوروں کو تو بیچاروں کو ایک جھٹکا سا لگ جاتا ہے جب ان کی پرستیتیاں بدلتی ہیں جیسے پریری میں کلپنا جی کو ایک کتا دکھا اب اس کی حالت بہت جیدہ خراب تھی اور اس کے پورے شریر میں خجلی ہو رکھی تھی انہوں نے اس کو پنکر جی کی دکان میں بند کر دیا اور ہمیں وہاں بلایا بعد میں ان کو پتا لگا یہ کسی کا پالتو کتہ ہے جنہوں نے اس کا دھیان رکھنا بند کر دیا ہے تو اس کتے کے لیے آپ کو یہ اچھا سا نام سجھائیے گا پھر منوہر لال جی بلاسپور سے اپنے بیل کو یہاں پر لے کے آئے جس کو بہت بڑا ٹیومر ہے اب اس ٹیومر کو ہم سرجری کر کے ہٹا نہیں سکتے کیونکہ یہ ایک میجر آٹری کے پاس ہے تو اس بیل کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں تو ویسے تو ہم پالتو جانروں کو لیتے نہیں پر ہمیں صرف اس کی موت آسان کرنی ہے اور ہم اس کو پین کلرز پر رکھ رہے ہیں سچ بتاؤں تو یہ پورا ہفتہ ہی ایسے گزرا پردیپ، مکیش، راکیش اور رام پھول جی دینانگر پنجاب سے یہاں پر ایک بچھڑے کو لے کے آئے اس بچھڑے کے پیروں پر سے ایک گاڑی اس طرح گزر گئی تھی کہ اب ان کو کاٹنے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے پر اگر اس بچھڑے کے ہم دونوں پیر کاٹ دیتے ہیں تو اس کا ہوگا کیا تو اس کو ابھی ہم نے صرف پین کلرز پر ہی رکھا ہوا ہے اور اس کی بھی حالت کوئی خاصی اچھی ہے نہیں شنم جی صدپور گھر سے یہاں پر ایک ابانڈنٹ بچھڑے کو لائے جس کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی تھی شاید اس کو گلی میں کچھ کتوں نے کاٹ لیا تھا وہ بچھڑا کافی جن سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا یہ بھی ایک ایسا ہی کیس ہے جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو ہم نے فلویڈز پر رکھا تو ہوا ہے پر اس کے بھی کوئی چانسز اچھے ہیں نہیں ایک بدلاف جو ہر کسی کی زندگی میں آتا ہی آتا ہے نا وہ ہے مرنا پھر بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ سارا دن ہم ٹی وی پہ اخبار میں موت کے بارے میں سنتے تو ہیں پر اپنی زندگی ہم ایسے جیتے ہیں کہ نہ تو ہم مریں گے اور نہ ہی ہمارے آس پاس کوئی کچھ ہفتوں پہلے یہاں پہ بہت بڑی گائے آئی تھی جس کا ایک پیل پویدہ ٹوٹا ہوا تھا ہم نے اس کا نام ایلین رکھا تھا تو اس کا انفیکشن کلیر نہیں ہوا اور وہ فیلتا چلا گیا تو اس کی سرجری بہت زیادہ رسکی تھی پر ہمارے پاس سرجری کرنے کے علاوہ کوئی اپائے تھا بھی نہیں پر انیستھیسیا کے دوران ہی اس نے اپنا دم توڑ دیا ڈارک چوکلٹ کا ڈائیریہ بھی ایک مہینے سے اوپر چلا ہم نے اس کا بلڈ ٹیسٹ بھی کیا اس کا سٹول ٹیسٹ بھی کیا اور اس کی ساری دوائیاں بھی برابر چلی پر پھر بھی ہم اس کو بچا نہیں پائے اب میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جیون پرثوی سے پہلے بھی رہتا ہے اور بعد میں بھی تو مرتیو کا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ ہے سفرنگ اور اس سے بھی زیادہ جب مجھے پتا ہے کہ اس سفرنگ کو کم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے پر یا تو ہمارے دیش کا کانون اس کی آگیا نہیں دیتا یا لوگوں کی بھاونہ ہے ایک بیل ٹرک سے ٹکرا کے سڑک پر پڑا ہوا ہے اس کا جبڑہ ٹوٹ گیا اس کا کولہ ٹوٹ گیا ہے اب وہ دس دن تڑک تڑک کے مرے گا ہم اس کو ایک پینلیس موت نہیں دے سکتے کیونکہ لوگوں کی بھاونہیں بیچ میں آتی ہیں اگر کوئی کتہ اتنا اگریسیو ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو وہ امریکہ کی طرح آپ اس کو یوتھنائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دیش کا کانون اس کی آگیا نہیں دیتا مجھے ایک بات تائی ہے اگر اس کتے کو واپس سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں تو نہ صرف وہ لوگوں کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے وہ اپنے لیے اور اور کتوں کے لیے بھی خطرہ پیدا کرے گا کیونکہ جب لوگ اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لیں گے تو نہ صرف وہ اسے بلکہ جو ان کے ہاتھ میں آئے گا اسے بے دردی سے مار دیں گے تو ہاں ہمارے میں پشووں کے پردی سمویدن شیرتہ ہونی چاہیے پر چاہوں پیس لے لے وہ صرف سمویدن شیرتہ سے نہیں بھاوناوں کے ساتھ نہیں سمجھ کے ساتھ بھی ہمیں لینے چاہیے مجھے پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کوئی پاپولر اپینین نہیں ہے پر دیکھئے میں یہاں پاپولارٹی کے لیے نہیں ہوں زمینی سچائی بتانے کے لیے ہوں